امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جن کے جسم یکجہ اور خواہشیں جدہ جدہ ہیں تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان آس تیز کرنے کا موقع دیتا ہے اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور جب جنگ چھڑھی جاتی ہے تو تم اس سے پنہا مانگنے لگتے ہو جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے ہیلے حوالے ہیں غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں جیسے نادہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے زلیل آدمی زلط آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا اس گھر کے بعد اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کروگے اور میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کروگے خدا کی قسم جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خردہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمن پر پھینکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستا ہو خدا کی قسم میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصقیق کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری نسرت کی مجھے آس پاقی رہی ہے اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا مرس کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے اس قوم اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و سورت کے مرد ہیں کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی جانیں بوجھے بغیر اور صرف غفلت و مدہوشی ہے تقویٰ و پرہزگاری کے بغیر بلندی کی ہرسی ہرس ہے مگر بلکل نہ حق ہے